انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی نے ایران سے جہوری مقامات تک رسائی کا مطالبہ کر دیا ہے کہا حفاظت اقدامات پر مکمل عمل درامت کے ساتھ ایران کے جہوری پروگرام کے پر امن ہونے کی تصدیق کے لیے ایجنسی کا بنیادی اور آزادانہ کردار ہے انٹرنیشنل ایٹومک انرجی کے بورڈ آف گورنرز نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایجنسی کے ساتھ کیے گئے حفاظت اقدامات سے متعلق وعدوں پر مکمل طور پر عمل درامت اور دو جہوری مقامات تک رسائی دے آئی اے ای اے کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق بورڈ آف گورنرز نے اقرارداد منظور کی ہے جس میں ایران سے کہا گیا ہے کہ وہ آئی اے اے سے ان پی ٹی سیف گارڈز اگریمنٹ اور اضافق نامات پر عمل درامت کے لیے مکمل تعاون کرے قرارداد فرانس جرمنی اور برطانیہ کی جانب سے پیش ہی گئی ہے اور پچیس ارکان نے حمایت جبکہ دو نے مخالفت کی اور سات ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا آئی اے 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 کی جانب سے قرارداد ریکٹر جنرل کی جانب سے روہ سال مارچ اور جون میں ایران کے ساتھ ہونے والے رابطوں کے دوران کوششوں کے حوالے سے آگاہی کے بعد منظور کی گئی ہے بیان کے مطابق ایران نے آئی اے اے کی نشاندہی کے دو مقامات تک رسائی دینے سے انکار کیا ہے جس کے حوالے سے ایجنسی کو خدشہ تھا کہ وہاں حفاظت اخدامات اور مکمل طور پر عمل نہیں کیا جا رہا ایجنسی کے جانب سے ایران کی ممکنہ طور پر غیر اعلانیہ جہوری سرگرمیوں سے متعلق پوچھے گئے سوالات کی وضاحت بھی نہیں دی گئی ہے قرارداد میں ممالک کو حفاظت اخدامات کی اہمیت اور ضرورت پڑھنے پر آئی اے 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 کو متعلقہ مقامات تک رسائی کی سہولت دینے پر بھی زور دیا گیا ہے آئی اے 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 نے کہا ہے کہ حفاظت اخدامات پر مکمل عمل درامت کے ساتھ ایران کے جہوری پروگرام کے پرامن ہونے کی تصدیق کے لیے ایجنسی کا بنیادی اور آزادنا کردار ہے یورپی ممالک نے گزشتہ برس ستمبر میں بھی ایران پر زور دیا تھا کہ وہ اقوام متحدہ کے جہوری معاینہ کاروں سے تعبون کرے